جب تک آپ اس کام میں نہیں آئے ہوتے تو آپ کو وہ کام آسان لگ رہا ہوتا ہے لیکن جب آپ اس کام میں آجاتے ہیں تو آپ کو تب پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنی دکتیں ہیں لوگوں نے سمجھ لیا کہ بس ہم لائن یاد کریں گے کھڑے ہوں گے اور کیمرے کے سامنے بول دیں گے تو یہ نہیں ہے ایک complete science ہے یہ اور یہ سمجھنی پڑے گی اور اس کے لیے effort کرنا پڑتا ہے it's not a بچوں کا کھیل میں نے اب میں کیمرے کے سامنے آیا یعنی کہ 23 اگر 93 میں شروع کیا تو ماشاءاللہ 27 سال کے بعد کیمرے کے سامنے آئے اچھا دوسرے یہ بھی تھی میرے دماغ میں یہ بھی مسلسل یہ بات میرے دماغ میں چل رہی تھی کہ اسد اگر لوس کیا تو یہ جو پیچھے 25 سال ہے نا یہ دھڑام سے گر جائیں گے تو میں وہ ان کو نہیں گرانے دینا تھا کسی صورت میں نہیں نہیں ہے اسد بھے آپ پھر دوبارہ کیمرے کی پیچھے چلے آتے ہیں کیمرے کی پیچھے تو میں ابھی بھی ابھی بھی ہے نا اچھا نومان صاحب جس طرح سنگرز ریاست کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی کبھی بہائنڈ دی کیمرہ شیشے کے سامنے ریاستل کرتے ہیں سرکار میں آج تک کرتا ہوں اچھا کون سی جگہ جو شیشہ لگوتے ہیں وہاں سب سے یادہ کرتے ہیں بہت جگہ آپ بتاؤں گا بہت سے لوگ شیشے کے سامنے شرما آتے ہیں سر آپ اپنے اینگلز کا پتہ چلتا ہے آپ کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کا یہ والا ایکسپریشن کنونسنگ تھا یا نہیں تھا لیکن نومان کبھی شیشہ کمپلیکسز بھی تو دیتا ہے آپ موٹر سیکل کا شیشہ دیکھتے ہیں میں نے بھی ایک فیڈن کیا ابھی کہ جب میرے سینز آن ایر ہوئے جب میں ان کو دیکھتا ہوں مجھا ایسا لگا کہ یہ کیوں کیا میں نے مجھے یہ ایسا نہیں یہ غلط ہو گیا مجھ سے میں ایسا ہی نہیں لگ رہا یہ آپ کے اپنے اندر فیر ہوتا ہے سامنے والے کو آپ خود تو سیٹسفائے ہوتے ہی نہیں یہی کامیابی ہے اگر آپ سیٹسفائے ہو گئے تو پھر آپ کی گروتھ رک جائے سریعہ آجاتا ہے گردن میں وہ ویسے بھی آجاتا ہے سریعہ آنے کی وجوہات کچھ اور ہے ایسا بھائی اگر آپ سے شروع کرے ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب 93 آپ نے اپنے کریئے آپ نے ایک ایکٹر لیکن نہیں بن پائے ہاں اب بننا تھا اب بننا تھا آپ یہ مانتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے میرا ایک ست ایمان ہے اس بات کہ نہ وقت سے پہلے نہ وقت کے بعد بہت اچھے کیا کیا آپ نے پھر جب ایکٹر نہیں بن پائے 93 میں پھر میں نے ویڈنگ فوٹوگریفی اتفاقا شروع ہوئی شروع کر دی تو بس ایک دفعہ جب کیمرے میں جھانکا ہاں تو پھر اس سے آنکھ نکلی نہیں دوبارہ پھر فس گئی فس گئی اور پھر آپ نے بڑی مجھے شکر اللہ کا کہ آنکھ فسی رہی فسی رہی اور ایکسپرٹ ہو گئے ماشاءاللہ 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 and you are indeed I mean I have seen your work brilliant work by you اس کے بعد ایڈیٹنگ بھی سیکھی yes میں نے نون لینیٹ ایڈیٹنگ اور 3D انیمیشن میں ڈپلومہ کیا اور پھر کیمرا بھی شروع کر دیا دریکشن بھی شروع کر دی دریکشن بھی ایڈیٹنگ بھی شروع کر دی دریکشن بھی شروع کر دی سارے فن بلکل سب کچھ کیا بلکل پریزاد میں اتفاق کیسے ہوا گرو کے کریکٹر کا جو کہ ایک لینڈ مارک آپ نے بنا دیا ہے پریزاد میں جو یہ سلسلہ شروع ہوا یہ بلکل ایسے یہ کہ جیسے ہب جب ہم ایز ڈریکٹر کام کرتے ہیں تو کسی نہ کسی کے اوپر نظر رک جاتی ہے کہ یہ ہیز مائی کیریکٹر تو بس شہزاد کی نظر مجھ پر رک گئی اوکی تو شہزاد نے مجھے ایک کیریکٹر آفر کیا اور جب اس نے آفر کیا تو اور اوڈسی بات نہیں لگی کہ وہ یوں نہیں لگی کیونکہ ایک ٹائم پہ آکے میں یہ بات سمجھ گیا کہ ہی ایز ڈریکٹر اور اس نے مجھے دیکھ لیا ہے کم کم ہوتا ہے یہ کم کم ہوتا ہے بلکل ایسے ہی ہے کہ کوئی ڈریکٹر آپ کو جب اس نے مجھے آفر کیا پہلے تو میں نے ون ویک لیا اس کو ہاں کرنے میں کیونکہ ایک بڑا ڈیفرنٹ کیریکٹر تھا یہ جو گیٹ اپ ہے یہ اسی کے لیے نہیں نہیں یہ تو میرا کوئی پندرہ سال پرانا گیٹ یہ تو خدرتی ہو گیا جیسے میرا ہو گیا آپ کی اس چیز نے اس کردار کو مزید سٹرانگ بنانے میں بڑی ہلپ کی ہے ہاں میں نا اور ایکٹلی وہ کردار جو ہے وہ بڑا سٹیریو ٹائپ میں نے کوشش کی کہ اس کو نہ کیا جائے نہ کیا جائے اس کو منلی رکھا جائے آفٹر آل تو میری چھوٹی سی ایک اس کردار کے لیے ایک انسپریشن تھی سلیم ناصر صاحب جو ایک کیریکٹر انہوں نے کیا تھا جی آنگن ٹیڑا میں آنگن ٹیڑا میں کیا بات what a great actor he was اللہ پاک جنت الفردوس آمین تو وہ انہوں نے دو دن کی شیف کے ساتھ بھی کیا ہے وہ وہ ایک میری انسپریشن تھی اور پھر شروع میں تھوڑا گھبرایا تھا کہ یونی سیکس پہ ہے اور باتا نہیں میں کیسے ڈیلیور کروں گا میں نے ساری زندگی ایک مینلی ہی رہا میں تو بس پھر میں نے اپنی امہ سے پوچھا اور اپنی وائس سے پوچھا جب انہوں نے اجازت دے دی تو پھر میں نے کہا جانے یا لی اور میں کر گیا اتنی ڈیریکشن بھی دی ہے جی کیسا محسوس ہوتا جب کسی کی ڈیریکشن میں انسان کام کرتا ہے دوانو میرا ایک چھوٹا سا میرا ایک مسئلہ کہلیں یا طریقہ کہلیں کہ جب میں ایس ڈی پی کام کرتا ہوں تو ایم ڈی پی میرے وہ دوسرا خانہ ڈیریکشن کا وہ بند ہو جاتا ہے اور جب میں ایس ڈیریکٹر کام کرتا ہوں تو وہ دوسرا جو ڈی پی کا خانہ ہے وہ سلائٹلی سا اوپن رہتا ہے لیکن وہ سمجھلے کے بند ہوتا ہے اب جب ایس ڈی ایکٹر کام کیا تو وہ دونوں خانے میرے بند تھے واہ 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 ایس ڈی ایکٹر جب کام کیا تو مجھے یہ نہیں پتا نہ میں نے یہ سوچا کہ میرا میری لائٹ کیسی ہے میرا اینگل کونسا بن رہا ہے میرا بیلنس شوٹ ہوگا نہیں ہوگا ایم اینڈ ڈیریکٹر ایکٹر یو تنگ سو ایس اوکی اوکی اتنا سٹرانگ ڈیبیو کرنے کے بعد آگے کیا ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا کرنا ہے جب کوئی کردار آفر ہوتا ہے نمان میں یہ مو کو خون لگ گیا ہے وہ تیری خیر ہوگا تو میں مجھے جتنا ایکٹنگ کو کرنے کے بعد نشائے اور میں اس کو ساری زندگی کرنا چاہتا ہوں ریلی ییس ییس مری گوڈ اب جیسے انہوں نے ایک آرڈ کیریکٹر کیا میں نے بھی اس میں ایک آرڈ کیریکٹر کیا موسیل ہوتا ہے کہ خواتین ایسے آرڈ کیریکٹر نہیں کرتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں somehow the other کہ نہیں we are heaven material اور ہمیں چاپ لگ جائے گی اور ہمیں اور ہمیں چاپ لگ جائے گی یہ سوچ بھی ہے ایسا ہوتا ہے اگر کوئی بہت اچھا پرفارمنس والا کیریکٹر ہو تو میں ایسا نہیں سوچوں گی کبھی برموستلی لوگ ایسا سوچتے ہیں اور میں بھی سوچتی ہوں کیونکہ ہمارے ہاں کاسٹنگ اس طرح نہیں کی جاتی کہ یہ بندے کو یہ کیریکٹر سوٹ کرتا ہے اس کی ایکٹنگ اچھی ہے یا اس کا جو بھی آپ نے کہا کہ وہ چاپ لگ جاتی ہے تو میں نے ہمیشہ سے پوزیٹیو کیا ابھی میں نے ایک نیگٹیو کیا which is not a bad thing وہ مجھے بہت اچھا لگا پر میں نے ابھی یہ کریئر میں مجھے دس نیگٹیو آئی جا رہے ہیں not a bad thing بٹ وہ ایک کہتے ہیں نا کہ چاپ ہی لگ جاتی ہے کہ اس کے بعد آپ کچھ ڈیفرنٹ آپ کریں ایک آپ نے یہ کیا پھر یہ کیا تو وہ کہنے کہ نہیں آپ بھول جائیں آپ نے جو پوزیٹیو کیے تھے ابھی آپ صرف نیگٹیو ہی کریں گے تو یہ ہمارے ہاں ہے اور سپیشلی مجھے لگتا ہے لڑکیوں کے ساتھ زیادہ ہی ہے تو کاسٹنگ کرتے ٹائم ان کو ایزی ہی لگتا ہے کہ یار اس بندے نہیں یہ کیلیکٹر اچھا کہ اس کو اسی میں دوبارہ لے لو جہاں خواتین میں چھاپ لگتی ہے وہاں سمیلرلی مردوں میں بھی لگ جاتی ہے میں نے سائن کیا تو اس کے بعد میں نے بائی سیریل چھوڑے کیونکہ میں سائن دوبارہ نہیں کرنا چاہتا تھا تو یہ بیسیکلی ایک ایک ایکٹر کے ہاتھ میں ہوگا ہے کہ how much can you compromise and how much can you say no اس میں نقصان کیوں ناو پیس ہوگا بڑی بات بڑا مشکل ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے بھائی سیریل چھوڑے آپ میرا نام دیتے ہیں ہاں کئی نہ سمجھتے ہیں کئی نہ کئی ایک آت ڈائلک تو بھولے گی دیتے ہیں ایک لمحے کے لیے برکت سائیں میں تھوڑا سا بیجولائز ہو یہ وہ اللہ سائیں ہے یہ سائیں یہ سائیں یہ سائیں یہاں وقت کو ہے ایک تھوٹی سپریک کہیں ماں چاہیے موسیقی